بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و لا خاتم النبیین سید الاولین و الاخرین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلیکہ و اصحابکہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی و جوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی ربی صلی و سلم دائماً آبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و اتم برہانه و عظم شانه و جل ذکره و عز اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرور قائلات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات تستگیرِ جہان غمغسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ اللہ صلی اللہ علیہ والی وآسحابی ہی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکاتو رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان المبارک کے منور مقدس اور موطر لمحات میں ہمیں اٹھائیس میں سالانہ فامیدین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت خیزر علیہ السلام کے حالات یہ نہایت ہی دلچسپ موضوع ہے بچپن سے حضرت خیزر علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں اور اس سلسلے میں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت خیزر علیہ السلام کیا ولی ہیں یا نبی ہیں اور پھر کیا آپ کی وفات ہو چکی ہے یا آپ اب بھی زندہ ہیں اور آپ کہاں ہیں اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سے سوالات اٹھائے جاتی ہیں اس بنیاد پر آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ اس سلسلہ میں قرآن و سنت سے لوگوں کو متعلق کیا جائے کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ محض ایک خیالی تصور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک فرشتہ ہیں تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے آج کا یہ موضوع انشاءاللہ ہم اس مختصر وقت میں جلد مکمل کریں گے حضرت خیزر علیہ السلام کے لحاظ سے ہمارے اسلامی لٹریچر کے اندر مستقل کتابیں لکھی گئیں تقریباً سترہ مستقل کتابیں ہیں جو مختلف آئینماں نے حضرت خیزر علیہ السلام کے احوال کے لحاظ سے لکھیں حضرت خیزر علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید برآن رشید کے اندر متعدد مقامات پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری شریف سیہا ستہ کے علاوہ دیگر سینکڑوں حدیث کی کتابوں کے اندر سندے صحیح کے ساتھ حضرت خیزر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے قرآن مجید برآن رشید میں سورہ کحف کے اندر خالق کائنات جلہ جلالہو کا فرمان ہے جو آیت نمبر 65 ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشا بن نون یہ دونوں سفر کر رہے تھے تو قرآن مجید برآن رشید میں ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّن عِبَادِنَا کہ ان دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت یوشا بن نون علیہ السلام ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو اس سے پہلے یعنی تفصیلاً پندر میں پارے کے اختتام پر اور سول میں پارے کے آغاز میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا عَبْرَحَ حَتَّى عَبْلُغَ مَجْمَلْ بَحْرَيْنَ تو وہ سارا واقعہ ذکر کرنے میں تو وہ ایک مستقل وقت درکار ہے جس وقت مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور یہ اس کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشہ بن نون سے کہا کہ جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی وہیں ہم نے جانا تھا تو پھر یہ واپس ہوئے اور واپسی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کہ فَوَجَدَا عَبْدَمْ مِنِ عِبَادِنَا ان دونوں نے سمندر کے اندر ہمارا ایک بندہ پایا ہمارے بندوں میں سے آتیناہو رحمتم من عندنا ایسا بندہ کہ جس بندے کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا ایسا بندہ کہ جس بندے کو ہم نے اپنی طرف سے علم اطا کیا مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا اسی سے ہی پھر آگے علمِ لَدُنِّي کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشا علیہ السلام کی ملاقات جس شخصیت سے ہوئی اور پھر آگے ان کے علوم کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے وہ شخصیت قطع طور پر تواتر کے ساتھ یہی ذکر ہے متواتر احادیث میں کہ وہ شخصیت حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت ہے حضرت خضر علیہ السلام علیہ السلام کے لحاظ سے بخاری شریف میں یہ بات تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلہ میں سوال کیا گیا کہ حضرت موسیٰ جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تھے وہ موسیٰ کون تھے کیونکہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ وہ مشہور نبی جو موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ نہیں تھے بلکہ کوئی اور موسیٰ نامی شخص تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلط فامی کو دور کرتے ہوئے فرمایا نہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں انہی کی ملاقات جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو ان کے بارے میں جو اختلاف ہے مختلف جہاز سے اس سے پہلے ان کے نام کے لحاظ سے اقوال ہیں یہ خضر آپ کا لقب ہے اس کو بعض لوگ خضر بھی پڑھتے ہیں اور کنیت آپ کی ابو العباس ہے نام کے لحاظ سے متعدد اقوال جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان اقوال میں سے سب سے جو مشہور ہے وہ قول بلیابن کے لحاظ سے ہے لقب خضر آپ کا آپ کے اس مشہور موجزے کی وجہ سے ہے کہ بخاری شریف کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما انما سمی الخضر لینہو جالس الا فروتن بیضا فائزاہی تحتزو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل چٹیل زمین پر بیٹھے یعنی جس پر کوئی ایک تنکہ بھی گھاس کا موجود نہیں تھا لیکن جو ہی آپ اس جگہ پہ بیٹھے تو اس جگہ پہ فوراً سبزہ اگایا اور اس سبزے نے لہ لہانہ شروع کر دیا تو کیونکہ اردگر ساری زمین اخضر ہو گئی تو اس بنیاد پر آپ کو خضر کہا جاتا ہے اور بعض نے یہ وجہ بیان کی کہ آپ کے چہرے کی رنگت کے اندر جو چمک تھی تازگی تھی اس تازگی اور چمک اور حسن کو خضر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تین قول ذکر کیے جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہو ملکم من الملائکہ کہ آپ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہیں اس قول کے بارے میں امام نبوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا حاضر غریب باطل کہ یہ قول غریب ہے اور باطل ہے دوسرا قول یہ ہے انہو ولی کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہیں یہ قول صوفیاء کرام کی ایک جماعت کا ہے اور اس پر یعنی بہت سے جو ملفوضات ہیں صوفیاء کے اور کتب ہیں صوفیاء کی ان کے اندر بطور ولی حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے تیسرا قول یہ ہے کہ انہو نبی کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو اس لحاظ سے یہ جو قول ہے یہ جمہور علماء محققین کا قول ہے اور امام سالبی کہتے ہیں کہ جمی اقوال کے اندر جو محققین کے اقوال ہیں ان میں آپ کو نبی کہا گیا امام کرتبی کہتے ہیں وَنَبِيُّنْ اِنْدَلْجُمْهُورِ جمہور کے نزدیک آپ اللہ کے ایک عظیم پیغمبر ہیں اسی طرح امام آلوسی جو ہیں تفسیر روح المعانی کے اندر انہوں نے بھی جمہور کے قول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ کیا ہے باقی اگر ہم دلائل کے لحاظ سے دیکھیں تو قرآن مجید برہان رشید اور حدیث شریف سے آپ کے نبی ہونے کے دلائل کسرس سے ملتے ہیں اس لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھی فواجد عبد من عباد آتینا رحمت من عند اس کی تفسیر میں جمہور مفسرین نے یہ لکھا ہے آتینا رحمت من عند کہ اس لفظ رحمت سے مراد واہی ہے کہ خالق کائنات جلل جلال حضرت خضر علیہ السلام کے تعارف میں خود یہ سورہ قحف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں اپنی طرف سے وحی عطا کی اور پھر قرآن مجید برہان رشید کی جو دوسری آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ سلام نے آپ سے یہ کہا حل علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سلام سے مزید تعلیم لینے کے لئے یہ کہتے ہیں ممع علمت اس سے جو تجھے علم دیا گیا ہے ممع علمت رشد جو تجھے اللہ کی طرف سے رشد عطا کیا گیا ہے حدایت آپ اس سے مجھے پڑھائیں گے تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا اب علمت اس میں واضح ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں پڑھایا گیا یعنی علم دیا گیا اور وہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم سے علیدہ علم تھا جس کی بنیاد پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے تھے اور یہ قول آیت کی شکل میں قرآن مجید میں موجود ہے تو اس سے بھی ممع علمت رشدہ یہ الفاظ بھی مفسرین کے نزدیک دلالت کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور نبوت کے علوم کو ہی اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے تیسرے نمبر پر جب مختلف واقعات ہوئے مثلا ایک بچے کو قتل کر دینا اور کشتی کا پھٹا اکھار دینا اور دیوار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دینا یہ جو مقالمہ قرآن مجید کے پندرویں پارے کے اختتام اور سولویں کے شروع میں موجود ہے وہ کام جو بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے قابل اعتراض تھے اور انہیں بولنا پڑا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو ان سارے کاموں کے لحاظ سے حضرت خیضر علیہ السلام نے جب وضاحت کی تو ان مختلف جوابوں کے لحاظ سے آپ نے وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وما فعلتو ان امری کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا میں نے اپنے طور پر نہیں کیا کہ ایک بچے کا سر اتار دینا اور اس طرح سعی سلامت کشتی کو اکھار دینا کہتے ہیں کہ وما فعلتو ان امری میں نے اپنے طور پر یہ نہیں کیا تو پھر کس کے کہنے پہ کیا یعنی اللہ کی وحی پر کیا اللہ کے حکم سے کیا کہ یہاں یہی اسلح اور احسن کام تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں تو نہیں تھا اس لیے وہ بار بار اس پر سوال اٹھا رہے تھے لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے علم میں تھا اور وہ اللہ کی وحج کے ذریعے انہیں متعلق کیا گیا تھا جو حکمتیں تھیں ان سارے کاموں کے اندر کے اگر کشتی کا پھٹا نہ اکھارتے تو آگے بادشاہ تھا جو کہ ہر سلامت جو صحیح کشتی تھی وہ چھین رہا تھا تو پھٹا اکھار نہ یہ اس لیے تھا کہ کشتی سلامت رہے اس پر وہ بیٹے ہوئے تھے ایسے ہی وہ جو بچہ تھا اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ اس کے مزاج کے اندر کفر بڑا ہوا ہے اور بڑا ہو کر وہ والدین کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تو اس علم اور آگے ہی دیوار کے لحاظ سے بھی جو حکمتیں تھیں کہ خزانہ تھا اور بچے چھوٹے تھے والد دنیا سے چلے گئے تھے تو بڑے ہوں گے تو پھر وہ اپنا خزانہ اس دیوار سے لے لیں گے اس لیے اس وقت سے پہلے اسے گرنے نہیں دیا گیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا گیا تو یہ کہا کہ یہ میں نے اپنے طور پر نہیں کیا بلکہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے پیغام پر یہ سب کچھ کیا گیا تو ان آیات سے یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ حضرت خزر علیہ السلام کے نبی ہونے والی جو جہت ہے یہ غالب ہے اور اسی بنیاد پر جمہور کا یہ مذہب ہے کہ حضرت خزر علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی ہیں ولی ماننے کی صورت میں پھر یہ بات بھی ایک بہت بڑا اعتراض لازم آتا ہے کہ ایک نبی غیر نبی کے پاس کیسے پڑھنے چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ حضرت خزر علیہ السلام کے پاس انہوں نے علم حاصل کرنے کے لئے سفر بھی کیا تو یہ محققین کا مذہب ہے کہ خزر علیہ السلام بھی اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی تھے حدیث شریف کی متعدد کتابوں کے اندر جو جمعے صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے ان میں حضرت خزر علیہ السلام کے نبی ہونے کے لحاظ سے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے ساتھ اس سے جو اگلا موضوع ہے حضرت خزر علیہ السلام کے لحاظ سے کہ کیا وہ فوت ہو چکے ہیں یا اب بھی باقی ہیں تو یہاں بھی امام نوی کہتے ہیں اختلفوا فی حیات الخزر لوگوں کا اختلاف ہے اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں علماء میں سے اکثریت کا یہ قول ہے لیکن صوفیاء کا یہ متفق علیہ مذہب ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں اور ہمارے درمیان جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں تک کہ محدثین میں سے اور اصول حدیث کے بہت بڑے امام ہیں ابو عمر جن کو ابن سلاح کہا لاتا ہے انہوں نے کہا حی اندہ جماہیر العلماء السالحین کہ حضرت خزر علیہ السلام زندہ ہیں اور یہ جمہور کا مذہب ہے بعض محدثین نے انکار کیا جن کے انکار کو شاز مذہب قرار دیا گیا حضرت خزر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے لحاظ سے اور پھر زندگی کے ساتھ آپ کی جو ملاقاتیں ہیں اور مختلف لوگوں کا جو دعویٰ ہے کہ ان کی حضرت خزر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی یہ بھی ہمارے اسلامی لٹریچر کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین حضرت خزر علیہ سلام کے لحاظ سے موجود ہیں ان کا مقالمہ صرف حضرت موسی علیہ سلام کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی حدیث میں موجود ہے تبرانی موجم کبیر کے اندر ایک بڑی دلچسپ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کیا میں آپ کو حضرت خزر علیہ سلام کے بارے میں خبر نہ دوں قالو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ علیہ مردوان نے کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حضرت خزر علیہ صلی اللہ کے بارے میں متعلی فرمائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین ما ہوا ذات یوم یمشی فی سوق بنی اسرائیل حضرت خزر علیہ بنی اسرائیل کے بازار میں چل رہے تھے اب سراہو رجل مقاتب ایک شخص نے آپ کو دیکھا جو کہ غلام تھا اور مقاتب تھا یعنی غلام مقاتب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو مالک تھے اس غلام کے انہوں نے اس سے کہا ہوا تھا کہ تم اتنے پیسے دے دو تو ہم تجھے آزاد کر دیتے ہیں تو وہ پھر اس طرح چل پھر کے پیسے اکٹھے کر رہا تھا اپنے مالکوں کے لئے تو جب وہ حضرت خضر علیہ صلی اللہ علیہ ملا تو اس نے جیسے دیگر لوگوں سے مانگ رہا تھا آپ سے بھی کہا تصدق علیہ بارک اللہ فی کا اللہ تجھے برکت دے آپ میرے ساتھ کوئی تعاون کریں تو حضرت خضر علیہ سلام نے کہا میرا بھی اللہ پر ایمان ہے میرے پاس تو کوئی شئے نہیں میں جو آپ کو دوں تو وہ بندہ جو تھا اس نے دوبارہ کہا کہ میں ویسے سوال نہیں کر رہا میں تو اللہ کے نام سے سوال کر رہا اللہ کے لیے آپ مجھے کچھ دیں کیونکہ مجھے تمہارے چہرے کے اوپر جو آثار نظر آتے ہیں وہ آثار سخاوت کے نظر آتے ہیں مجھے تمہارے اندر برکت نظر آتی ہے اس واسطے آپ ضرور مجھے کچھ نہ کچھ عطا کریں تو حضرت خضر علیہ سلام نے اب بھی یہ کہا آمنت باللہ ما اندی شیع اعتیق کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں ایمان رکھتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی شیع نہیں جو میں تجھے دے سکوں ہاں چونکہ تم اللہ کا نام لے رہے ہو تو پھر میں یہ کر سکتا ہوں اللہ انت خوزانی کہ تم مجھے لے جاؤ وطبیع اور بازار میں مجھے فروخت کر دو اور جو پیسے تمہیں ملیں وہ پیسے تم استعمال کر لو تو میرے پاس تو کچھ نہیں لیکن چونکہ تم کہتے ہو اللہ کے نام پر تو اللہ کے نام کی وجہ سے میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں کہ مجھے تم فروخت کر لو اس سائل نے کہا کیا یہ جائز ہے کہ میں آپ کو بیچوں اور اس طرح میں پیسے لے کے اپنی ضرورت پوری کروں تو حضرت خضر نے کہا ہاں یہ کہنے کے ساتھ کہتے ہیں تم نے جو سوال کیا وہ کوئی معمولی تو نہیں تم نے کہا اللہ کے نام پر اللہ کے لئے میں اس بنیاد پر اگر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں اور آپ جو ہے وہ مجھے بیچ دیتے ہیں تو یہ اللہ کے نام کے لحاظ کوئی بڑی بات نہیں یہ ایک معمولی چیز ہے کہ اللہ کے نام کے لئے میں اپنے آپ کو بیچنے کے لئے پیش کر دوں سائل نے جہاں غلام بکھتے تھے وہاں وہ حضرت خضر علیہ السلام کو منگتا لے کے چلا گیا چار سو درہم کا حضرت خضر علیہ السلام کو فروخت کر دیا چار سو درہم لے لئے اور وہاں بازار کے اندر جہاں غلام بکھتے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو بیچ دیا جس بندے نے حضرت خضر علیہ السلام کو خریدا حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس کافی دیر رہے لا يستعملوه فی شئین تو وہ حضرت خضر علیہ السلام سے کوئی کام نہیں لیتا تھا یعنی ویسے تو غلام خریدے جاتے ہیں کہ وہ خدمت کریں جانوروں کو چارہ ڈالیں کوئی بوجھ اٹھائیں کوئی کام کریں لیکن وہ مالک حضرت خضر علیہ السلام سے کوئی خدمت نہیں لے رہا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دن خود کہا کہ آپ نے مجھے خریدا ہے اور خریدا خیر کے لیے آپ کو مجھ سے فائدہ حاصل ہو تو آپ مجھ سے کام بھی لیں مجھے کوئی کام بتایا کریں تاکہ میں جو آپ کا غلام ہوں تو میں کام کروں اور اس میں یعنی میری خوشی ہے کہ میں جب آپ کا غلام ہوں تو آپ کے لیے میں خدمت کروں تو مالک نے کہا کہ میں آپ پر مشکت ڈالنے کو ناپسند کرتا ہوں کہ آپ ایک بڑے انسان ہیں تو میں کیا آپ کو کام کہوں یعنی آپ کے بڑاپے کی وجہ سے مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں آپ کے ذمہ کے کام لگاؤں تو حضرت خضر علیہ صلی اللہ سلام نے فرما لئی سیئے شکو علیہ کہ آپ مجھے کام بتائیں میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں میں کام کر لوں گا جو آپ مجھے بتائیں گے تو مالک نے کہا فکم پھر آپ دن وہ اٹھا کے رکھیں تو تب دوسری جگہ رکھ سکتے تھے پورے دن کا کام تھا چھے لوگوں کا یہ کہہ کر وہ جو مالک تھا وہ کسی کام چلا گیا اور حضرت خضر علیہ سلام کو کام دے گیا کہ یہ بہت زیادہ کام ہے کئی دنوں میں یہ کریں گے سمن صرف جب وہ واپس آیا تو حضرت خضر علیہ سلام پتھر دوسری جگہ منتقل کر کے فارغ بھی ہو چکے تھے یعنی مختصر وقت کے اندر آپ نے وہ سارے پتھر دوسری جگہ منتقل کر دیئے تو وہ مالک جو بنا تھا وہ کہتا ہے آپ نے بہت اچھا کیا آپ تو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال نہیں تھا کہ اس قدر بھی آپ میں قوت موجود ہے پھر ایک دن اسے سفر پہ جانا پڑا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو امین سمجھتا ہوں تو آپ پیچھے میرے گھر میں رہیں اور سارا دھیان رکھیں اور ساتھ یہ ہے کہ حضرت خضر اللہ اسلام کہتے ہیں اس نے مجھے کام کے لیے کہا کام کیا تھا کہ مٹی کی اینٹیں بنانی تھی اور اینٹوں کے لحاظ سے ایک لمبا چوڑا کام میرے ذمہ لگا گیا کہ دن اینٹوں سے پھر آگے مکان بنانا تھا تو کہتے ہیں وہ سفر پہ گیا تو جب آیا وقد شیدہ بناہو تو آنے تک مکان بھی بنا ہوا تھا یعنی وہ اینٹیں جو تھیں بنا کے پھر آگے حضرت خضر علیہ السلام نے مکان بھی بنا دیا اب وہ پوچھنے پہ مجبور ہوا کہ یہ آپ کے اندر کیا طاقت ہے اس نے کہ میں اللہ کے نام سے تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں اللہ کے لئے بتائیں کہ آپ ہیں کون یہ آپ کی طاقت کیا ہے کیونکہ اسے مختلف طریقوں سے جب تاجب نے گھیرا تو اس نے پوچھا اور شاید حضرت خضر علیہ السلام نہ بتاتے لیکن اس نے پوچھا اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے غلامی کہ جب مانگنے والے نے کہ اللہ کے نام پر دو تو اللہ کے نام پر اپنے آپ کو بیچ کر غلام بن گئے تو پوچھنے والے نے کہ اللہ کے نام پر بتائیں کہ آپ کون ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرما سألتنی بوجہ اللہ تم نے اللہ کے نام پر وجہ اللہ پر مجھ مجھے غلامی میں ڈالا ہے اسی وجہ سے تو میں نے اپنے آپ کو بیچا اور میں غلام بن گیا تم نے اسی طرح پوچھا تو میں بتاتا ہوں میں خضر ہوں تم بھی جانتے ہو یعنی تعرف تو لفظ خضر کا تمہیں بھی ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے تو وہ میں ہی ہوں جن کو خضر کہا جاتا ہے اور کہا کہ ایک مسکین بندے نے سائل نے بکاری نے مجھ سے سوال کیا تھا اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی چونکہ اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا تھا تو اس بنیاد پر میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ساتھ یہ کہا کہ من جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ بندہ سائل کو رد کر دے حالانکہ اس کے پاس کچھ تھا کہ وہ اسے دیتا تو قیامت کے دن یہ بندہ جب کھڑا ہوگا تو اس کے چہرے پر نہ چمڑا ہوگا نہ گوشت ہوگا یعنی صرف ہڈیاں ہوں گی تو اس بنیاد پر میں ڈر گیا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو یہ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے ذکر کیا تو وہ شخص کہنے لگا آمنت باللہ شکقت علی کا یا نبی اللہ ولم اعلم کہ میں نے لاعلمی کے اندر آپ پر مشکت ڈالی آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ مجھے معاف کر دیں جو میں نے آپ سے کام لیا اور یہ سب کچھ بے خبری میں ہوا اور میں نے جو آپ کو غلام بنایا اور خریدا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرما لا بأث اس میں کوئی حرج نہیں بس اب یہ ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں جتنا تمہاری خدمت میں ٹائم گزرتا ہے وہ بھی میں اللہ کی بندگی کے اندر وقت گزاروں تو جب اس نے یہ سنا تو اس شخص نے ان کو آزاد کر دیا تو یہ ساری حدیث یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ موجب کبیر کی آٹھویں جلد میں اور مجمع زواید کی تیسری جلد کے اندر موجود ہے جب حضرت خضر علیہ سلام آزاد ہوئے تو آپ نے یہ الفاظ بولے الحمد للہ اللہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس خدا نے مجھے غلامی میں ڈالا اور پھر اسی خدا نے مجھے غلامی سے نجات عطا فرمائی ہے حضرت خضر علیہ سلام کے لحاظ سے جو دیگر امور ہیں ان میں ایک حدیث اس طرح بھی ہے جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور الاسابہ کے اندر وہ موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتنے میں آواز آئی کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ توجہ سے سنو یہ کیا کہتا ہے تو آواز یہ آ رہی تھی اللہ اللہم عینی علامہ ینجینی ممہ خوفتنی منہو اے اللہ میری مدد کر اس چیز پر جو مجھے نجات دے تیرے خوف سے یعنی جس سے یعنی تو نے عذاب سے ڈڑایا ہے موتصر یہ ہے کہ عذاب سے بچانے والے جو آمال ہیں ان کی ادائیگی کے اندر اے اللہ میری مدد کر کہ میں ایسے آمال اچھی طرح کروں کہ جن کی وجہ سے مجھے تیرے قرب کے اندر آلہ مقام ملے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کال اختہ مآہ کاش کہ یہ بولنے والا ساتھ اس کے دوسرا جملہ بھی بولتا جو کہ اس نے ابھی نہیں بولا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس تم پانی یہاں رکھو اور یہ جو آواز دے رہا تھا اس کے پاس جاؤ فقل لہو ادع اللہ تعالی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جا کے تم دعا کروا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یعنی اپنے کے لئے فرما اس شخص سے جا کر تم کہو اللہ کے رسول علیہ سلام کے لئے دعا کرو کس چیز کی دعا این یعین اللہ علی مبتع س غبی کہ جو دین اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے اس دین کو پھیلانے میں اللہ آپ کی مدد کرے یہ دعا اس بندے سے میرے لئے جا کے کرواؤ اور ساتھ فرمایا کہ اس ہستی کو یہ کہو کہ وہ میری امت کے لئے بھی دعا کرے ساتھ پھیلانے میں اور اللہ ان کی امت کی مدد کرے دین کو قبول کرنے کے لحاظ سے اور دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ تو میں اس شخصیت کے پاس چلا گیا فَقُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهِ میں نے کہا اللہ تجھ پہ رحم کرے اُدْعُ اللَّهَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ سے دعا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اَنْ يُعِينَهُ عَلَى مَبْتَعَسَبِهِ جو دین اس نے آپ کو دے کر وَدْعُ لِأُمَّتِهِ اور ساتھی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے بھی یہ دعا کریں کہ وہ دین اچھے طریقے سے حاصل کریں اور اس دین پر عمل کریں حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا اس شخصیت نے مجھ سے یہ سوال کیا من ارسلہ کا تجھے کس نے بھیجا ہے کہتے ہیں فَقَرِحْتُ أَنْ أُخْبِرَهُ تو میں نے چونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوا نہیں تھا جو لفظ سرکار نے بولے مطلق لفظ رسول اللہ تو وہ میں نے بولے اور سرکار کا نام نہیں استعمال کیا تھا تو اس شخص نے کہا کہ تجھے کس نے بھیجا تو میں نے اپنے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اس شخص کے سامنے ناپسند سمجھا کہ سرکار اجازت دیں تو پھر میں بتاؤں کہ مجھے کس نے بھیجا اور اگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تو میں پھر کس طرح بتا سکتا ہوں یعنی یہ نہایت اعلیٰ آداب تھے جو سیکھے ہوئے تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں قلت لہو رحمک اللہ میں نے کہا خدا تجھ پہ رحم کرے ما یدر رکا من ارسلانی دعا کرنے میں کا حرج ہے کہ جس نے بھی بھیجاؤ آپ دعا کر دیں کہ جو دعا کے الفاظ ہیں ان کے لحاظ سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ دعا جو آپ سے کہی گئی آپ دعا کر دیں جو بھی اللہ کے رسول ہیں اور جو بھی ان کی امت ہے تو اس میں بھیجنے والے کا نام نہ بھی آئے تو کیا حرج ہے تو میں نام نہیں بتا سکتا لیکن آپ سے یہ درخواست ہے کہ جو دعا آپ سے کہی گئی آپ وہ دعا کریں تو اس پر انہوں نے کہا لا میں اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک آپ نہیں بتائیں گے کہ تجھے بیجا کس نے ہے تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرجعتو الہ رسول اللہ صلی اللہ سلام تو میں نبی اکرم صلی اللہ آپ 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 فرمائش کی تھی اس کے مطابق دعا مانگنے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں ویسے میں دعا نہیں کروں گا حتی اخبرہو بیمہ نرسلانی یہاں تک کہ میں بتا نہیں دیتا کہ مجھے کس نے بھیجا تو چونکہ میں نے آپ سے یہ اجازت نہیں لی تھی کہ میں اس کو بتاؤں کہ آپ نے بھیجا ہے اس بنیاد پر میں واپس آ گیا ہوں اگر اجازت ہو تو میں پھر جا کہ وہاں آپ کا نام بھی ذکر کروں اور پھر دعا کے لیے کہوں تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ارج علی آپ جائیں اس شخص کے پاس فَقُلْ لَهُ آنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کے کہو کہ میں خود نہیں آیا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں یعنی رسول کا قاسد ہوں ان کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے تو اب آپ دعا کریں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَقَالَ لِي مَرْحَبَمْ بِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد میں تجھے مرحبہ کہتا ہوں میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں اَنَا كُنْتُو اَحَقْا اَنْ آتِيَهُ حق تو میرا بنتا تھا کہ میں جا کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اَنَا كُنْتُو اَحَقْا اَنْ آتِيَهُ اِقْرَا اَلَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنِّي السَّلَامُ جاؤ اُن کے دربار میں میرا سلام کہو وَقُلْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْخِزَرْ يَقْرَوْ عَلَيْكَ السَّلَامُ اور جا کے بتاؤ کہ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خِزر تجھے سلام کہتے ہیں وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ وَيُقُولُ لَكَ اور خِزر سلام کہہ کے ساتھ یہ بھی درخواست کرتے ہیں يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ فَضَّلَكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ كَمَا فَضَّلَ شَهْرَ رَمَدَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ کہ ربِ ذُل جلال نے آپ کو سارے انبیاء علیہم السلام پر یوں فضیلت دی ہے جس طرح کہ خالقِ کائنات جلال جلالہو نے رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں پر فضیلت دی ہے اور فَضَّلَ اُمَّتَكَ عَلَى الْأُمَمِ كَمَا فَضَّلَ يَوْمَل جُمْعَاتِ عَلَى سَائِلِ الْأَيَّامِ اور ربِ ذُل جلال نے آپ کی امت کو ساری امتوں پر یوں فضیلت دی ہے جس طرح کہ خالقِ کائنات جلال جلالہو نے جمعہ کے دن کو باقی ایام پر فضیلت دی ہے تو نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یعنی اس حدیث میں بھی یہ بات واضح ہوئی کہ حضرتِ خضر علیہ السلام سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک ابھی زندہ تھے اور اس طرح پھر یعنی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھی بھیجا اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افضلیت ہے اور پھر سرکار کے صدقے اس امت کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کا تذکرہ بھی بیان کی اور یہ اتفاق ہے کہ رمضان کے مہینے میں جمعہ کی پہلی شب میں ہم اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں جو مشبہ بھی کے لحاظ سے کہ آپ کو رب زلجلال نے سارے نبیوں پر یوں فضیلت دی ہے جس طرح کہ رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر اور آپ کی امت کو رب زلجلال نے یوں فضیلت دی ہے جس طرح کہ جمعہ کے دن کو باقی ایام پر فضیلت اتا فرمائی ہے تو حضرت انس کہتے ہیں جب میں واپس لوٹا فلم وَلَّيْتُو سمیعتُو جب میں واپس لوٹا حضرت خضر علیہ السلام سے مل کے جو خود انہوں نے اپنا تعرف کروا دیا کہ میں خضر ہوں اور میرا سلام جا کر پیش کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہوئے ہی ان کے لیے بیجا تھا تنس بن مالک کو اور پھر سرکار کہ مقدس دل میں امت کی بلائی کے لیے کس قدر آپ کی شفقت کا جذبہ ہے کہ آپ نے جہاں اپنے لیے دعا کروائی وہاں اپنی امت کے لیے بھی دعا کروائی اور پھر مشترکہ دین کی سربلندی مطلوب ہے کہ میں دین اچھی طرح سے پہنچاؤں اور امت آسن طریقے سے دین کو قبول کرے تو کہتے ہیں جب میں واپس لوٹا تو حضرت خضر علیہ السلام اللہ سے دعا مانگنا شروع ہو گئے ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ایک نبی ہیں اور اتنا اونچا ان کا مرتبہ و مقام ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں لوٹا تو میرے کانوں میں ان کی دعا کی الفاظ گونج رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اللہم مجعلنی من حاضی الامت المرشدہ اے اللہ مجھے بھی اس امت میں شامل فرما من حاضی الامت یعنی امت اور اس کے ساتھ پھر تین صفتیں بیان کی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفتیں بیان کی من حاضی الامت المرشدہ کہ جس امت کو ہدایت دی گئی ہے ایک تو ہوتا ہے مرشدہ جو ہدایت دینے والی ہے اور مرشدہ جو ہدایت دی گئی ہے اور ساتھ المرحومہ کہ جس امت پر رحمت کی گئی ہے یعنی ایسی امت کہ جس پر اللہ کی مسلسل رحمتیں برستی ہیں المتوب علیہ وہ امت جس کی توبہ قبول کی گئی ہے اور خالق کائنات جللہ جلالہو نے جس امت کی طرف خصوصی طور پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کی ہیں ابن اساکر کی تاریخ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور تبرانی کی جو موجبہ آست ہے اس کے لحاظ سے یہ الفاظ حدیث شریف کے موجود ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بول رہے تھے العصابہ میں بھی وہ الفاظ موجود ہیں حضرت انس کہتے ہیں جب میں لوٹا تو وہ کہہ رہے تھی اللہم مجانی من حاظر امت المرہومہ یعنی دوسری روایت کے اندر مرشدہ کے الفاظ نہیں ہیں لیکن مرہومہ کے الفاظ موجود ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں حدیث کے بعد جو اصحاب رسول علیہ السلام کے اقوال ہیں تابین کے اقوال ہیں اور پھر امت کے صوفیاء کے جو اقوال ہیں وہ بڑے تفصیلی اور بڑے لذیز ہیں وقت کے لحاظ سے بات کو مختصر کر رہا ہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایت کیا گیا ہے یجتمیو فی کل آمن ہر سال کے اندر جو نوز الحج کا دن ہے میدان عرفات کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں جبریل ومیکائیل واسرافیل والخضر کہ میدان عرفات میں سالانہ ملاقات ہوتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بعد سمایت فررقونا فلا یجتمیونا الا الا قابل فی مثل حاض اليوم پھر چلے جاتے ہیں سال بھر پھر ان کی ملاقات نہیں ہوتی اور پھر اگلے سال جب نوز الحج کا دن ہوتا عرفہ کا دن ہوتا تو پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت جو گفتگو ہوتی ہے اس کا بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور اس میں بعض الفاظ وہ ہیں جن کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ الفاظ مشکلات کے حل کے لحاظ سے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یعنی عام لوگ دعا کے اندر اگر وہ لفظ پڑھیں تو مشکلیں حل ہو جائیں جب ان کا اجتماع ہوتا ہے تو جبریل کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوات الا باللہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے کلمات ہیں ماشاء اللہ لا قوات الا باللہ فیرد علیہ میکائل تو یہ سن کے میکائل جواب دیتے ہیں جس طرح کے بلا تشبیع تمثیل کسی بندے کو چھینک آتی ہے تو وہ کہتا الحمد اللہ تو سننے والا جواب دیتا یرحم اللہ تو یہاں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوات الا باللہ تو حضرت میکائل علیہ السلام کہتے ہیں ماشاء اللہ کلو نعمت فمن اللہ کلو نعمت فمن اللہ اس کا اضافہ کرتے ہیں ماشاء اللہ کلو نعمت فمن اللہ جو اللہ چاہے اور ہر نعمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اب ان دونوں کے جواب میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں ماشاء اللہ الخیر کلہ بید اللہ ماشاء اللہ الخیر کلہ بید اللہ کہ جو اللہ چاہے اور خیر ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی قدرت میں ہے اب تین کی گفتگو کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت خیزر علیہ السلام ان تینوں کو جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ لا یدفع السوع اللہ ماشاء اللہ جو اللہ چاہے اور مسئبت کوئی نہیں ٹالتا مگر اللہ لا یدفع السوع اللہ صرف صرف کلمات ترتیب کے ساتھ سن لیں اور ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ ماشاء اللہ نعمت فمن اللہ ماشاء اللہ الخیر کلہ بگد اللہ ماشاء اللہ لا یدفع السوع اللہ تو یہ یعنی کلمات ہیں کہ جو نہایت ہی متبرک اور حل مشکلات کے لحاظ سے نہایت مجرب قرار دیئے گئے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے احوال کے لحاظ سے عبدالعزیز بن رواد کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیاس علیہ السلام کی ایک ملاقات ان حضرات کی بھی سلانہ ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے بی بیت المقدس فی شہر رمضان کہ بیت المقدس میں رمضان کے مہینے میں ان دونوں انبیاء علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے من اول ہی الى آخر ہی اول سے لے کر آخر تک یعنی یکم رمضان سے لے کر آخر دن تک اور ہر سال اسی طرح ان کی ملاقات کا سلسلہ یہ قیامت تک جاری رہے گا حضرت خضر علیہ السلام کے لحاظ سے مولا علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی موجود ہے جس کو ابن عبدالبر نے تمہید کے اندر ذکر کیا اور العصابہ کے اندر بھی موجود ہے کہ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاعت التعزیہ تو تعزیت کی آواز آ رہی تھی تو آواز سنائی دے رہی تھی لیکن کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا یعنی جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ بیٹے تھے اور خصوصی طور پر اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ اور آ کے مختلف لوگ تعزیت کر رہے تھے تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں سنائی دیتے رہے سارے لوگ حیران تھے کہ بولنے والا نظر نہیں آ رہا اور الفاظ سنائی دے رہے ہیں فقال علی رضی اللہ عنہ تدرون من حاض جانتے ہو یہ کون ہے جس کے یہ الفاظ ہیں اور خود ہی پھر فرما حاض الخضر کہ یہ خضر علیہ السلام ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک پر یہ کلمات بول رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے لحاظ سے یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ آپ کا اکثر رہنا پانیوں کے اندر ہے اور پھر مختلف مساجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے مختلف حالات میں آپ پہنچتے ہیں اور نماز ادا کرتے رہتے ہیں چونکہ ایک مقام پر جو حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم کے سامنے یہ فرمایا کہ آج کی رات کے بعد جب صدی گزر چکی ہوگی تو جتنے بھی زمین پہ لوگ موجود ہیں سب دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے اور کوئی ہو چکا ہوگا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ نے یہ ارشاد فرما ہے اس کے جواب میں یہ محدثین نے کہا یہ جو من علیہ ہے جو زمین کے اوپر ہیں ان کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلام کا فرمان ہے اور خضر علیہ سلام زمین کے اوپر لحاظ سے یہ ایک خلاصہ حضرت خضر علیہ سلام کے لحاظ سے پیش کیا گیا کہ وہ اللہ کے عظیم نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہیں اور اب بھی وہ زندہ ہیں اور ان کی صالحین کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح یعنی جو صوفیہ کا موقف ہے اس میں یہ ہے کہ وہ یعنی دجال کے خلاف لڑائی کے وقت بھی وہ موجود ہوں گے اور نبی اکرم کی شریعت پر ہی کار بند رہیں گے اگر کوئی شخص جو ہے وہ آج اپنی ملاقات کا دعویٰ کرے حضرت خضر علیہ سلام سے اور ان کی طرف نسبت کر کے کوئی ایسی چیز بیان کرے کہ جو شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے خلاف ہو تو ہماری شریعت کا فیصلہ ہے کہ اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس شخص کی ملاقات کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا چونکہ حضرت خضر علیہ سلام کا ملنا اگر متصور ہو کسی کے لحاظ سے تو ہرگز ان کا کوئی قول شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ سلام کے منافی یا خلاف نہیں ہو سکتا حضرت عیسی علیہ سلام جب آئیں گے تو وہ شریعت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ سلام کے مطابق ہی فیصلے کریں گے اس طرح حضرت خضر علیہ سلام کا جو ہونا ہے پانی کے اندر اور پھر مختلف جسمانی طور پر بھی کسی کو نظر آنا اس میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلام کی شریعت کے پابند ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کوئی حکم دینے والے نہیں ہیں اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو یہ کہا جائے بڑا سیریس مسئلہ ہے اس بنیاد پر کچھ لوگوں کو پھر زندیق بھی قرار دیا گیا جو بات بات پر اپنی ملاقات حضرت خضر علیہ سلام سے ثابت کر کے اور پھر کچھ اس طرح کی خبریں پھر آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس موضوع کے مطابق جو حق ہے اس پر قیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی عن الحمد للہ رب العالمين